جس پہ چل رہے ہو آپ کی منزل بہت آگے ہے آپ نے یہ جو ایک سال مکمل کیا ہے سلام علیکم آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ بالونز اور آپ نے سکول کا باہر کا فرانٹ دیکھ لیا ہوگا آج کا دن بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے سپیچلی رنگ پر کیمپس کے لیے چونکہ آج ہم جا رہے ہیں اینویل ڈے سیلیبریشن کرنے جس میں سٹوڈنٹس جنہوں نے پورے سال میں محنت کی اور اگرے سال میں پرموٹ ہو رہے ہیں ان کو آج ہم پرائس دیں گے اور ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے آج کا دن تو ہمارے ساتھ رہیں انکل جی آج ہوش ہو کیا بات ہے آج کا دن بہت ہی سپیشل سب سٹوڈنٹس کے لیے والدین کے لیے والدین کو ڈوانس مبارک ہو سانے ایسیر ہلو ہوا مبارکہ سانے 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 سامیدے رہے ہیں something really exciting hello world this is a great voice for the people of ghazah you are silent کہانی سنائیں آپ کو آپ نے مولانا روم کا نام سنائیں پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے ہمارا کہانی سنائیں آپ کو آپ نے مولانا روم کا نام سنائیں ان کا پورا نام تھا جلال الدین رومی کیا نام تھا ان کا جلال الدین رومی آپ کی میم جو آپ کے پروگرام کو ہینڈل کر رہی تھی وہ بھی لام اقبال کا کلام پڑھ رہی تھی اور جن بچوں نے سپیچس کی ہیں آپ سب نے بھی نا علام اقبال کے شیر پڑے ہیں اور میں نے بھی اپنی تقریر کا جو آغاز کیا ہے وہ علام اقبال کی تقریر سے کیا آپ کو علام اقبال کے ایک اور شیر سناتا ہوں سبق پھر پر عدالت کا صداقت کا اور شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو ڈاکٹر اقبال صاحب کہاں سے تھے سیالکورٹ سے تو وہ کہہ دیں کہ میرے جو استاد ہیں وہ ہیں مولانا روم تو میں آپ کو مولانا روم کا ایک واقعہ سناتا ہوں مولانا روم جب آپ کی عمر کے تھے ان کا اصلی نام تھا جلال الدین رومی جس کی وجہ سے ان کو مولانا روم کہا جاتا ہے تو مولانا روم کے جو والد صاحب تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ایک عالم تھے تو وہ اپنے والد کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے کسی دوسرے شہر تو جب راستے میں ایک گاؤں آیا جہاں پہ آپ کے جو والد تھے ان کے استاد تھے ان کا نام تھا اتار کیا نام تھا ان کا اتار نیشہ پوری تو وہ اتار کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا جلال الدین جلال الدین کہا ہے چونکہ وہ اس وقت تو وہ مولانا نہیں تھے تو جلال الدین کہا ہے تو جلال الدین اس وقت احروڑ کے درخت پہ چڑھا ہوا احروڑ اتار رہا تھا کسی کے کیا کر رہا تھا اہروٹ چوری کر رہا تھا آپ لوگ چوری کرتے ہو تو جلال الدین اس وقت اپنا جوتا اتار کے اپنی عباہ اتار کے ایک درست کے اوپر چڑھ کے اہروٹ اتار رہا تھا تو نیچے سے ایک اور چور پڑ گیا جو اس کا جوتا بھی لے گیا اور اس کی عباہ بھی لے گیا اس کی جو چادر تھی وہ بھی لے گیا آواز آری سب کو تو جب عطار نے جلال الدین کے والد سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہاں پہ ہے تو اس نے کہا وہ تو پیچھے بیٹھا ہویا گھر میں تو اس نے کہا اس کو بلاو تو ایک بندہ جب اس کو بلانے گیا تو اتار وہاں پہ جلال الدین رو رہا تھا تو اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا میرا جوتا بھی چوری ہو گیا اور میری چادر بھی چوری ہو گئی تو اس نے کہا کہ آپ کو تو اتار نیشہ پوری بلا رہا ہے جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے تھے اس نے کہا میں تو گھر تھا اس نے کہا تم نے جو لاسٹ کام کیا سب سے آہر میں وہ بتاؤ تو اس نے کہا کہ میں ایک اہروڑ کے درخت کے اوپر چڑ گیا تو میری جوتا بھی چوری ہو گیا اور میری چادر بھی چوری ہو گئی تو اتار نیشہ پوری نے جو اس کو سب دیا تھا وہ آپ سب کے لیے ہیں وہ سب کیا تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم ایک بڑی منزل کی طرف جا رہے ہو ایک بڑی راستے کی طرف جا رہے ہو لیکن تم اپنی منزل قبول جاؤ گے اور راستے میں چھوٹے کاموں میں پڑ جاؤ گے اس طرح کے چوری چکارے میں تو تمہاری عزت نہیں رہ گی یہ چادر جو انسان کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ جو چادر ہوتی ہے انسان کی کیا ہوتی ہے وہ انسان کی عزت ہوتی ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے عزت والا بننا ہے یا چوری چکاری والا عزت والا تو بیٹا یاد رکھو آپ جو وہ انسان کیا ہوتی ہے ہی زندیا پہوں 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 ہ Apps